اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ سے میں بھی ٹھیک ہوں اور آج کا جو ویلوگ ہے اور آج کی جو روٹین ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اور یہ ویلوگ میں صبح سے شروع کرنے لگی ہوں تو چلیں ویلوگ کا سٹارٹ کرتے ہیں ہم تو یہاں پر تقریباً بج رہے تھے سوا یارہ اور میں اٹھ چکی تھی تھوڑا لیٹ اٹھتی ہوں تو تب میں نے اٹھ کے دیکھا تو موسم بہت اچھا تھا اور اسمان پر بادل بھی چھائے ہوئے تھے اور ایسے لگ رہا تھے کہ بارش ہونے والی ہے شکر الحمدللہ تھوڑا گرمی میں بھی فرق پڑ گیا ہے جب موسم اچھا ہوتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں بہت زیادہ تیز والی دھوپ نہیں تھی اور بادل بھی بہت مزہ کر رہے تھے سارا دن ہوا چل رہی تھی یہاں ہوریا بھی میرے ساتھ اٹھ چکی تھی اور یہ دیکھیں میں ویڈیو بنا رہی ہوں تو یہ موبائل کو اپا کرنے کی کوشش کرتی ہے ماشاءاللہ سے کافی ایکٹیو بھی ہو گئی ہے اب بیٹھنے بھی لگ گئی ہے تو یہاں اٹھ کر میں اپنا ناشتہ ریڈی کرنے لگی تھی تو یہاں چائے میں نے سٹوپ پہ رکھ دی تھی اور ساتھ میں بنا رہی تھی اپنے لئے پراتھا سیم میری وہی روٹین اور پراتھا تقریبا میرا ریڈی ہونے والا تھا اور ساتھ میری چائے بھی بن رہی تھی میں زیادہ ہیوی ناشتہ نہیں کرتی ہوں ساتھ ایک کپ چائے اور ایک پراتھا لے لیتی ہوں اور دوپیر میں کچھ ہلکا بلکا کھا لیا پھر شام میں کھا لیتے ہیں تو یہاں پر میں نے ساتھ انڈا بنا لیا تھا اور فرائی ٹائپ تھا اس میں صرف میں نے سالٹ اور کالی میرا چوپر ہلکی سی ڈال رہی تھی یہاں میں ناشتہ لے کے جا رہی تھی اور میں نے کہا میں ہوریا کو بھی ساتھ کھلا لیتی ہوں اور خود بھی کھا لیتی ہوں ہوریا بھی ماشاءاللہ سے اٹھ چکی تھی اور ساتھ میں خود بھی کھا رہی تھی اور اسے بھی کھلا رہی تھی یہ دیکھیں کہ وہ جب میں نے انڈا اس کے موں میں ڈالا تو وہ موں بنانے لگ گئی کہ اس کا ٹیسٹ کیسا ہے ساتھ میں اس کو بھی ساتھ چھوٹے چھوٹے نوالے دے رہی تھی اور میں خود بھی کھا رہی تھی یہاں پر میں نے ناشتہ کرنا سٹارٹ کیا ناشتہ کرنے کے بعد ایس جو جلی جو گھر کی روٹین ہوتی ہے برطن وغیرہ واش کرنے اور تھوڑی بہت صفائی کرنی ہے تو کام بھی کر رہی تھی اور میں نے ڈیک آن کر لیا تھا وہاں پر میں نے نات لگا لی تھی چلو یہاں ہوریا بھی ساتھ ساتھ سنتی رہتی ہے اور میں کام بھی کرتی رہتی ہوں یہاں تک کہ دودھ والا بھی آ گیا تھا ملک لے کر اور میں اس کو بوائل کر رہی تھی اور کیونکہ جو ہمارے پاس گیس کی ٹائمنگ ہے وہ تقریباً ساڑھے یارہ آتی ہے اور پونے دو تک چلی جاتی ہے تو یہاں میں جو چائے تھی وہ بھی ڈبی میں ختم ہوئی پڑھتی تو وہ میں ساتھ ڈال رہی تھی اور یہاں میں بنا رہی تھی میکرونی تو اس کی بھی ریسپی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی اور امید ہے آپ لوگ کو میرا ویلوگ پسند آتا ہوگا اتنا کوئی خاص تو نہیں ہوتا ہے لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں نئی سے نئی چیز لے کر آؤں اور جو میری ڈیلی کی روٹین ہوتی ہے میں کیا کرتی رہتی ہوں دن میں میں نے دن کیسا گزارا ہے تو وہی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں میرا شوق ہے یوٹیوب پہ ویڈیوز بنانا تو میں بناتی رہتی ہوں اور ساتھ آپ لوگ سے شیئر بھی کرتی رہتی ہوں اور اتنی زیادہ ہم ہائی فائی فیملی اور میڈل کلاس میں سے ہیں تو جو ڈیلی کی روٹین ہوتی ہے وہی ہم شیئر کرتے رہتے ہیں اور میں دیکھتی بھی رہتی ہوں کہ لوگوں کے تو ویوز اتنے زیادہ آتے ہیں اور پھر میں کہتی ہوں انشاءاللہ اللہ تعالی ایک دن مجھے بھی ضرور کامیاب کرے گا اور جو لوگ محنت کرتے ہیں اللہ تعالی اسے ضرور محنت کا پھل دیتا ہے یہاں پر میں نے مکرونی لے لی تھی اور اس کو میں نے بوائل کر لیا تھا تھوڑا سا آئل ڈال کر اور ساتھ ہی میں مثالہ بنا رہی تھی اور جب میں کچن میں کوکنگ کرتی ہوں تو ساتھ ہوت بھی آن کر لیتی ہوں تاکہ جو دھوان وغیرہ ہوتا ہے کچن میں جمع نہ ہو یہاں پر مثالہ ہو چکا تھا ریڈی پیاس میں نے کٹ لیے تھے چھوٹے چھوٹے اور ساٹھ ٹماٹر بھی کٹ لیے تھے آلو اور ہری میرچ بھی ان کو میں نے واش کر کے کٹ لیا تھا وہ میں ایڈ کر رہی تھی بہت ہی مزے دار اور جمعی بنی تھی آپ لوگ بھی گھر میں ٹرائے کریں تو کیونکہ گیس تقریباً پونے دو بجے چلی جاتی ہے تو اس لیے میں نے جو کچھ بنانا ہوتا ہے تو میں پہلے ہی اس سے پہلے بنا لیتی ہوں پتہ نہیں آپ لوگ کے پاس گیس کی کیا روٹین ہے اور سردیوں میں بھی یہی حال ہوتا ہے اور گرمیوں میں بھی ان کا کوئی حال نہیں ہوتا ہے تو چلے یہاں پر میں نے تھوڑا سا پانی ڈال لیا تھا تو اسی کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو ضرور چینل کو سسکرائب کر دیا کریں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں یہاں پر جو میکرونی والا پانی تھا وہ میں نے علیدہ کر لیا تھا اور میکرونی میں نے علیدہ کر لی تھی یہ دیکھیں یہ گل بھی چکی تھی نرم ہو چکی تھی اور مسالہ بھی میرے پاس ریڈی ہو چکا تھا یہاں پر میں نے آلو جو پہلے ایڈ کر لیا تھا اس میں میں نے تھوڑا سا چلی ساس اور سویہ ساس ڈال دیا ٹیسٹ کے لیے اور پھر میں نے اس میں ایڈ کر دی میکرونی اور اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کر دیا جو میکرونی پر لگ جائے بہت ہی میں نے مطلب کہ سیمپل ریسپی سے بنایا تھا اور مسالہ بھی میں نے کوئی زیادہ ہیوی استعمال نہیں کیے تھے اور کیونکہ یہ صحت کے لیے بھی اچھے نہیں ہوتے تھے اور یہ جلدی سے پانچ منٹ میں ایسے ہی میں نے اس کو کیار کر لیا تھا اتنا مشکل کام نہیں تھا یہاں پر میکرونی ہماری ریڈی ہو چکی تھی اور میں اس کو کر رہی تھی ڈیش آؤٹ یہاں تقریباً میں نے میکرونی کو ڈیش آؤٹ کر لیا تھا بہت ہی مزے کی بنی تھی اور ساتھ ہی میں نے کیچپ بھی لے لیا تھا اور گرم گرم ہم نے کھا لی تو یوٹیوب پر بھی میکرونی کی لاکھوں بلکہ ہزاروں ریسپیس پڑی ہوں گی اور ایک سے بڑھ کر ایک چکن رہ میکرونی بھی آلو والی بھی اور کیمے والی بھی کئی قسم کی ہوتی ہیں تو یہ میں نے سمپلی جو ہے زیادہ میں نے مسالہ جات وغیرہ یوز نہیں کی ہیں تو کیونکہ یہ آلو والی تھی تو میں نے کہا تھا میرا دل کر رہا ہے کہ آلو والی میکرونی بناو تو ساتھ ہی میں نے یہ بھی بنا لی تھی بہت مزے کی بنی تھی یہاں پر شام کا ٹائم تھا اور ہم ٹیرس پر بیٹھے تھے اور مجھے دیکھ رہی تھی کہ مجھے اٹھا لیے ابھی تک شام تک بھی بادل چھائے ہوئے تھے بہت مزے کی ہوا چل رہی تھی جب ہوا چلتی ہے تو گرمی میں بھی اچھا خاصا فرق پڑ جاتا ہے یہاں پر رات کا لنچ بن رہا تھا چکن تو یہ سسٹر بنا رہی تھی یہ بھی اچھا خاصا مزے کا بنا تھا اور ساتھ تھوڑے سے آلو بھی ڈال لیے تھے اور پھر رات کا ہم نے ملکے لنچ کیا یہاں پر تقریباً یہ بھی اس کو بھون لیا تھا اور ریڈی ہو چکا تھا پھر رات کے تقریباً نو دس بجے ہم نے تربوس کھایا تو یہ امید ہے آپ لوگوں کو میرا آج کا ویلوگ پسند آیا ہوگا انشاءاللہ اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھ کریں تب تک کے لئے اللہ